اگر نواز چھوڑنے کی کئی گنجائش ملتی ہے تو کربلا میں ملتی کہ نہ ایسا ظلم کسی نے دیکھا نہ ایسا مظلوم کسی نے نہیں دیکھا نہ ایسے پاکیزہ بہتے خون کسی نے دیکھے نہ ایسے صفاق قرمدے کسی نے دیکھے اگر نواز چھوڑنے کی گنجائش تھی تو حسین کے لیے تھی کہ جب وہ اپنے جان عساروں کے ساتھ زباب ہو رہے تھے تو صورت ڈھلتے ہی انہیں اشارہ کیا اپنے ایک ساتھی کو زہیر زہیر ابن القین فمائے کے شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے سے اب زارے مالدار لوگ بیٹھے ہوئے میٹنگ تھی نہیں پڑھ سکی ہوئے مصروفی تھی نہیں پڑھ سکی آنکھ نہیں کھلی نہیں پڑھ سکی اللہ کی بارگاہ میں معافی بہت ہے آج دعبہ کر لے سب معاف ابھی دعبہ کر لے پچھلے سب معاف معاملہ کریم ذات سے ہے کسی دنیا کے بادشاہ سے نہیں ہے کہ وہ گناہ کو معاف نہیں کرتا وہ بہت معاف کرتا ہے لیکن بھائیو موت سے پہلے پہلے غفلت سے نکل آئیں تو سستہ سودان غفلت میں چلے گا تو مارے گی تو اسے کہا کہ اس سے کوئب میں نے نماز پڑھنی ہے اللہ کی قسم یہ چھوٹا سا مجموعہ نماز اس وقت نہ بھی پڑھتا تو ان کے جنت کے فیصلے ہو چکے کیونکہ امام عالی مقام جنگ سے پہلے اونگ آگئی نینگ آگئی اندر میں اتنا اتمنان کہ موت دستک دے رہے ہو اونگ آگئی عام کھڑی تو ہسنے لگ مسکرانے لگ تو بہن نے پوچھا یہ کونسا مسکرانے کا وقت حضرت زیند فرما لے کہ اللہ کا نبی کی زیارت ہوئی کہہ رہا بیٹا میں لینے کے لیے آ چکا میں لینے کے لیے آ چکا تو اب یہ نماز نہ پڑھتے تو کیا مسئلہ تھا لیکن امت کے لیے پیغام اب دھورا رہ جاتا کہ چھوڑی جا سکتے چھوڑی جا سکتے نہیں یہ نہیں چھوڑ سکتے تو انہوں نے شمر سے کہا وہ یہ نماز پڑھنی ہے تھوڑا جنگ روکو تو شمر نے کہا کہ جنگ نہیں روکے گی پڑھو یا نہ پڑھو تو انہوں نے واپس آ کر عرض کیا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ نہیں روکے گی تو پھر وہ کہتا ہے چلو ٹھیک اللہ کیا ہوا ہے اور وہ میں نہیں کہ نماز نہیں چھوٹے آدھے ان سے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو کتنے رہ گئے تھے زہر تک پچھانس پچھون باقی رہ گئے تھے کہ آدھے جنگ کرو آدھے نماز پڑھو آدموں کو سامنے کھڑا کیا آدم نے نماز پڑھے پھر جو سامنے تھے انہوں جا کے نماز پڑھے انہوں جا کے جنگ تھے اور یہ چودہ سو اڑتیس سال کی منفرد نماز یعنی پہلے پڑھی گئی انہوں میں پڑھی جائے اور یہ وہ نماز ہے جو ست کے لئے ایک حجت تمام ہے تیم نہیں لگ بھا جی وے لے کوئی ناسے جی اپنی زبان کی میں بات کروں تیم نہیں لگ بھا جی وے لے کوئی ناسے جی میوٹنگی لمحی ہو گئی جی تو بھائیو یہ ناسادات کو معاف ہے معاف ہوتی تو سب سے پہلے حسین کی معافی ہوتی ہے میں نے کہا نہیں سجدہ دوں گا جب میرے سر ہوتا سجدہ دیا جائے کیا انہوں نے نماز پڑھ کے دکھائی اپنے اللہ کو کہ انہوں سجدے میں سر رکھا گیا تو کیا زمین کی آہو بکاہو اور انہوں کی تکبیر سے کیا فضا گنجی ہوگی اور اثر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے اثر کی نماز کا وقت ہی داخل نہیں ہوتا کہ سب اپنے مالک کے پس پہنچ چکے تھے تو یہ فرائض ہیں جس میں سے صرف نماز میں گنجائش نہیں باقی سب میں گنجائش یعنی لیٹ کیا جا سکتا چھوڑ لیں گے تو اس میں کوئی اس کے بعد ایک زندگی ہے جس میں میرا آپ کا رشتے ناتے ہیں یہ مشکل اسلام ہے یہ مشکل اسلام نماز واسطے تھا ہیک لوٹا پانی چاہیے تھے دا مینڈ چاہیے تھے لیکن بیوی کے ساتھ نبھانے کے لئے اور بیوی کو خامد کے ساتھ نبھانے کے لئے بہت بڑے اسلام کی ضرورت دکان پر بیٹھ کر سچ بولنے کے لئے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے تولتے ہوئے صحیح تولنے کے لئے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے وعدہ کر کے وعدے پر جمعنے کے لئے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے دھوکے سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے سود سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے جھوٹ سے بچنے کے لیے بہت بڑے اسلام کی ضرورت ہے میرے نبی نے فرمایا میرا امت ہر گناہ کر سکتا ہے بشر ہے تو وہ کبھی نہیں کرے گا ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا ایک دھوکہ کبھی نہیں لے گا یہ ان سارے بڑے تاجروں سے بوش ہو یہ کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تو کام نہیں چلتا اور ہرہ بھیلی کے بغیر پھر کام کیسے چلے گئے اور میرے نبی نے میرے رب نے مل کر کہا جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ونجع لعنة اللہ علی القاتبین جھوٹ پر میرے اللہ کی لعنت میرے نبی سے پوشا کہے یا رسول اللہ مسلمان مزدل ہو سکتا منا کہا ہو سکتا پھر پوشا کہا پخیل ہو سکتا منا کہا ہو سکتا پھر پوشا کہا جھوٹ بول سکتا ہوں نہیں جھوٹ نہیں بول سکتا میرے نبی وضو فرما رہے تھے صحابہ وضو کا پانی ہاتھوں پہ لے رہے تھے نیچے نہیں کرنے پہ لے رہے تھے کوئی پی رہا تھا کوئی موں پہ مر رہا تھا کوئی ہاتھوں پہ سینے پہ یہ کیوں کر رہے ہو احب للہ ورہ رسول کہا یا رسول اللہ اس کے رسول کی محبت ہے آپ نے کہا سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے سچی محبت بتاؤں کیا ہوتی ہے من سر رہو ان یحب اللہ ورسولہ ویحب اللہ ورسولہ پھر میں بتاؤں کہ مجھ سے میرے اللہ سے سچا پیار کرنے والا کون ہے جس سے میں بھی پیار کرتا ہوں میرا رب بھی پیار کرتا ہے جانبین سے کیوں جی بتائیں فَلْيَسْدُقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا جو مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرتا ہے جس سے میں اور میرا رب پیار کرتا ہے وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا ہمیشہ سچ بولتا فَلْيُوَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ وہ کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا وہ امانت دار ہوتا ہے کسی کو دھوکہ نہیں دیتا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا جو مجھ سے پیار کرتا ہے میرے رب سے پیار کرتا ہے جس سے میں پیار کرتا ہوں میرا رب پیار کرتا ہے وہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا فَلْيَوَدْسَنْ جِوَارَ مَنْ جَوَرَ وہ پڑوسی سے اچھا سلوک کرتا ہے چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو وہ پڑوسی کے ساتھ تو حسنِ سلوک کرتا ہے یہ تین کام کرنے والا مجھ سے اور میرے رب سے پیار کرنے والا ہے اور اس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرنے والے ہیں باقی سب دعبِ باطل ہو کر عدالت سے نکال دی جائیں کسی کا ظلسلہ نصب آدم علیہ السلام تک نہیں جاتا یہ واحد حسنی ہیں جو آدم علیہ السلام تک جاتے ہیں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن حاشم بن عبد المناف بن خسی بن قلاب بن مرہ بن قعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن ندر بن کنانا بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نظار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن عوضی بن عوام بن ناشر بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن یفربی بن یحزن بن یلحن بن ارعبا بن عیدی بن زیشان بن عیصر بن اقناد بن ایحام بن مقصر بن ناحد بن زارف بن سمی بن مزی بن عوط بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعوب بن فائش بن عابر بن افق شاہد بن سام بن نوح بن لامک بن مدھوشالے بن عدریس بن یرد بن ملحلعیل بن قینان بن آنوش بن شیسو بن آدم علیہ السلام یہ واحد ہستی ہیں جن کا سلسلہ نصب وہاں تک جاتا میرے نبی نے فرما ہے میرے باپ عبداللہ سے آدم کسی سے بدکاری نہیں ہوئی کسی سے بدکاری نہیں ہوئی سب پاک تامن اور جس باپ کی پشت میں آپ کا نور منتقل ہوتا تھا اس کا چہرہ اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا حضرت حاشم مدینہ کے بازار سے گزر رہتی ایک یہودی عورت سامنے سے آ رہی اس نے دیکھ کر کہا حاشم ایک رات گزارتے ہو میرے ساتھ انہوں نے فرمایا تو مجھے گناہ کی تعبیٰ دیتی ہے میں عزتدار آدم میں یہ نہیں کرتا کن کی شادی ہوگی حضرت سلمہ سے شادی کے چند دن بعد وہ گزر رہے تھے وہی عورت سامنے سے آ رہی تو حضرت حاشم نے فرمایا کہ گناہ کی دعوت دیتی تھی شادی کرنا تو اس نے ایسے دیکھا اور کہا کہ حاشم مجھے غلط نہ سمجھنا میں عزتدار پاک دامن عورت ہوں تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور تھا گرہ جی چاہا کہ وہ مجھے مل جائے لیکن وہ سلمہ کا نصیب تھا بولی تو اس طرح آپ جس پشت میں جاتے تھے اس کا ماتھا روشن ہو جاتا آپ کے والد حضرت عبداللہ سے وہ بھی یہ پیشکشکی گئی مکہ میں آپ تشکیلے جا رہے تھے سامنے سے ایک عورت آ رہی تھی وہ یہودی اور آسمانی علم سے واقف تو وہ دیکھ کر کہنے لگے عبداللہ تیری جان بچانے میں سو اونٹ لگے تھے سو اونٹ میں دیتی ہوں ایک رات ملے ساتھ گزار تو اس نے وہ نور نبوت دیکھا تھا اپنے انکار کر لی وہ کچھ عرصے بعد وہ ملی حضرت عامنہ سے شادی ہو گئی وہ نور ازر منتقل ہو گیا تو وہ راستے میں ملی تو اپنے دادا والی بات فرمائی کہ تم شادی کر لو تو اس نے وہی کہا کہ مجھے غلط نہ سمجھو میں پاک دامن ازدہ دار عورت ہوں تیرے ماتھے پہ نور نبوت تھا وہ عامنہ کے پیٹ میں چلا گیا اب مجھے کوئی ضرورت نہیں تو میرے بھائی بہنوں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکمل اکمل کامل اطہر انور اعلا ازکا خوبصورت زندگی لے کر آئے اس زندگی کا ایک عمل نکاح ہے جس کے لئے ہم جمع ہوئے ہیں یہ تو اسی تحمیل میں نے اس لئے بیان کیا ہے کہ نہ ہمیں اللہ کا پتہ ہے نہ اللہ کے نبی کا پتہ ہے کہ وہ اور پھر کراچی کیا پوری دنیا میں پیسے کی دور لگی ہوئی ہے مال کی دور لگی ہوئی ہے اور جسے آپ لوگ جو بڑے بڑے بروپ ہو آپ اس لئے تھوڑے کماتے ہو کہ روٹی کہاں سے آپ مقابلے میں کماتے ہو اس سے آگے بڑھنا ہے اس سے آگے بڑھنا ہے اس سے آگے بڑھنا ہے اس دور کا کیا انڈ ہے جس کے آگے یہ تاں بڑا کبر کا کھڑا ہے ساری اس میں جا کے چھپ جاتے ہیں تو دنیا کمانے کے لئے تو ٹھیک ہے ریس کی جگہ نہیں ہے ریس کا انجام کوئی نہیں یہاں کی ہر دولت ہر عزت ہر شہرت ہر بلندی ہر بڑائی کا آخر انجام چند مٹھی مٹھی کے سوا کچھ بھی نہیں جاؤ بادشاہوں کی کبریں کھوڑ کے دیکھو ہڈیاں بھی چورا چورا ہو کے ختم ہو شکن ہو دنیا کے سب سے پڑے فاتح چنگیز خان کی قبر کا کسی کو پتہ ہی کوئی سکندر کی قبر کا کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے تو میرے بھائی بہنوں یہاں وہ سرک روح ہے جو اللہ اس کا رسول کو راضی کر کے چلا گی تو کچھ وقت نکالا کرو قرآن پڑھو کچھ وقت نکالو اپنے نبی کی زندگی اور صیرت پڑھو کہ آپ کو اندازہ ہو کے میرے نبی کیا زندگی لے کر آئے کیا فیوام لے کر آئے اور اس میں سے ایک تو فرائز ہے جس نماز ہے روزہ ہے حج ہے زکاة حج اور زکاة مالداروں کیلئے ہیں غریبوں کیلئے نہیں ہے نماز سارے دنیا کے امیر غریب مالدار فقیر چھوٹے بڑے سفر ہیں اس کی معافی اللہ نے کوئی نہیں رکھی نہ اس میں کوئی گنجائش رکھی ہے روزہ میں بھی گنجائش ہے بیمار ہو تو بعد میں رکھ لینا ایسے بیماروں کے رکھ ہی نہیں سکتے چلو بالکلی معاف کر لیا حج اس سال فرض ہوگی چلو اگلے سال کر لینا اس سے اگلے مرنے سے پہلے پہلے کر لینا زکاة آج فرض ہو گئی ہے کل دے دو پرسو دے دو اگلے سال کی سولہ تاریخ سے پہلے پہلے جب مرضی دے دو نماز ایسی چیز ہے کہ وقت آ جاتا نہیں اب نہیں ٹل سکتے نماز نہیں ٹل سکتے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتے کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا موسیقی